عجیب عجیب ہاتھ ساتھ ہو رہے ہیں کل جامعہ کراچی میں آپ دیکھیں جسرہ سمس حیب ہوا اور لوٹیروں اور غداروں کے ہاتھوں میں ہوگا تو آپ دیکھئے کہ جسرہ آپ کو ساتھ سلام ہے آپ کی سوچ پہ مجھے شرم آتی ہے آج اس چینل کے سچا مسلمان ہے اور آپ کی سوچ پہ مجھے شرم آتی ہے ساتھ نمبر کا جو ائر بس ہے وہ کیا کر رہے ہیں بتر بانٹ رہے ہیں اور آج تو ایک ہسی آ رہی تھی کہ نون کے انڈر جو وزیر خارج ہے وہ پی 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 کہے تو آج تو بھٹو کو بھی ہارٹ اٹیک وہ کہتے ہیں زندہ لیکن ایک ہے پاکستان کو بچانا کہ ہم غلام نہیں ہیں ایپسلوٹی نوٹ وی آر نوٹ سلیوز ایپسلوٹلی نوٹ تو یہ سرسر زیادتی ہے لوگوں کے ساتھ کہ ان کو اس طرح کی چیز پروائیڈ کی جائے واجداللہ یوٹیوب چینل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام ویڈیو سے بخبر رہ سکیں السلام علیکم پاکستان میں یہ کہوں گی کہ عمران خان کی کال پر ہر بندہ ہر وقت تیار ہے اور آپ دیکھے گا کہ رمضان میں بھی جس طرح جوش و خروش لوگوں کر آئے اور اس کے بعد بھی عید کے بعد آپ دیکھے گا یہاں پر عمران خان نے آج بھی جیسے کہا ہے دو لاکھ سے زیادہ لوگ آئیں گے اور ہم اس وقت تک بیٹھے رہیں گے جب تک الیکشن کی نہیں بتاتے کہ الیکشن کب ہو رہا ہے کیوں کیا ہوا ہے پرانے پاکستان آتے ہی بجلے غائب سب چیزیں آپ نے یہ دیکھا کہ وہ ساتھ ساتھ نمبر کا جیو ائر بس ہے وہ کیا کر رہے ہیں بتر بانٹ رہے ہیں اور آج تو ایک ہسی آ رہی تھی کہ نون کے انڈر جو وزیر خارج ہے وہ پی 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 کہتا ہے تو آج تو بھٹو کو بھی ہارٹ اٹیک وہ کہتے ہیں زندہ لیکن آج ہارٹ اٹیک دوبارہ ہوا ہوگا اور میں یہ کہوں گی جو بتر بانٹ رہے ہیں اس کو ہم بالکل قبول نہیں کرتے اور عوام نے عمران خان کو لے کر آنا ہے دو تہائی ایکشنی 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 میں سب کو کہوں گی کہ آپ سب تیار ہو جائے عمران خان کی قول پر آپ سب نے سلامباد آیا نہیں آمن اسلامباد سے آمن کیوں غائب ہو آئیے مجھے بتاوار جگہ پہ اتنی زیادہ پولیس کیوں ہے پرانے پاکستان میں تو اتنے پولیس بن گئے کے لیچے بیٹھے ہیں کیونکہ ان کا در خوف جو ہے نا وہ اللہ سے نہیں ہے عوام سے اور عوام جب وہ نکل چکی اور فیصلہ عمران خان کے لیے پاکستان کے لیے اور انشاءاللہ نیا پاکستان بن گے رہے گا چلو شکریہ تنگی سلام علیکم سلام علیکم میں آپ کا نام سبین ملک پرانہ پاکستان جب سے بنا ہے عجیب سی سیچویشن چل رہی ہے کنٹری میں عجیب عجیب حادثات ہو رہے ہیں کل جامعہ کراچی میں آپ دیکھیں جس طرح سے مساہب ہوا اور پھر کسانوں کے ساتھ جو نوے ہزار پرانہ پاکستان جب چوہر ڈاکروں لٹیروں اور غداروں کے ہاتھوں میں ہوگا تو آپ دیکھئے کہ جس طرح سے ڈالر اوپر گیا ہے اور جس طرح سے مہنگائی چینی مہنگی فیول میں سبسٹی ختم کر دی گئی جس ایجنڈا پر یہ لوگ آئے تھے امریکن ایجنڈا پر آپ سب کے سامنے ہیں کیا ہو رہا ہے جس طرح سے باجور میں کیا والے سے کیا کہنا ہے چاہیں گے کیونکہ اب اگر مفروضہ لے لیتے ہیں نا باجور سے آغاز ہوا تب پہلے اب دوبارہ باجور سے دوبارہ آغاز ہوا ہے باجور سے آغاز ہوئے جامعہ کراچی میں جو مساہب ہوا ہے چینیز ڈیچرز کو جس طرح سے بام بلاسٹنگ میں وہ مارے گئے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس ایجنڈا پر کام کر رہے ہیں یہ سو کالڈ جو ہے پرائن منسٹر اور ان کی کیابنٹ ان کی طرف سے کہا جا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو نے پکا مسلمان ہے جو نے لیبرل ہے مفتا اسمائل آپ کو ساتھ سلام ہے آپ کی سوچ پر مجھے شرم آتی ہے آج اس چینل کے اتوسط سے میں کہنا چاہوں گی کہ آپ ایک مسلمان مسلم امت مسلمہ کا لیڈر جنہوں نے یونائٹی نیشنز فورم پہ کلمہ حق بلند کیا اس برد مجاہد اس برد حق برد غازی کے بارے میں آپ نے اپنے آقاؤں کے اس پہ بیٹھ کر امریکہ میں جو خان صاحب کے بارے میں ورڈز یوز کی اور ہمیں فخر ہے مجھے فخر ہے کہ میرا لیڈر سچا مسلمان ہے اور آپ کی سوچ پر مجھے شرم آتی ہے جو انہوں نے بہرمتی کے الفاظ کے جو قرآن مجد کے آیات کی اس کے حوالے سے کیا کہیں ہاں تو وہی میں کہہ رہی ہوں کہ قرآن پاک کی جس طرح سے انہوں نے حوالہ دیا امر بل معروف نہیں انیل منکر کا تو آپ دیکھیں کہ دنیا خان صاحب کو اپنا ڈیڈر مانتی ہے اور آپ ان کو وہاں جا کر کر رہے ہیں اور اپنے آقاؤں کو خوش کر رہے ہیں تو سو سیٹ چلو شکریہ تینک میں کو کنڈائم کرتی ہوں چلو شکریہ تینک ہمالیکم اسلام میں آپ کا نام کیوں پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ لوگ پی ٹی آئی کا مقصد ایک ہے پاکستان کو بچانا ہم آزاد ہیں اور ہم پاکستان کے رہنے والے عظیم اور ایک مخلص شہری ہیں تو ہمارے ہمارے قائد عمران خان کا ایک ہی مقصد ہے کہ پاکستان کو بچانا ہے ہم آزاد رہنا چاہتے ہیں اور قائد عظم کا ایک وہ کول تھا کہ ہم آزادی کے ساتھ اور خود مختاری کے ساتھ اس ملک پہ رہنا چاہتے ہیں تو میرے کول میرے عمران کا کول ہے کہ ہم غلام نہیں ہیں ایپسلوٹی نوٹ وی آر نوٹ سلیوز ایپسلوٹلی نوٹ تینکیو بیری مچ مفتاہ اسمائل صاحب نے امریکہ میں کہا ہے کہ عمران خان صاحب پکا مسلمان ہیں اور ہم جنو لیبرل ہیں ہم اسلام ہیں اس کو کیا کون سا لپز ہم استعمال کریں گے اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے پاکستان میں اگر آپ لیبرل کے اگر آپ عام لوگوں کو سمجھانے چاہیں گے کون سا لپز غیر مسلم استعمال کریں گے کیا لپز نہیں غیر مسلم تو کبھی بھی نہیں پاکستانی مسلم ہیں ہم سب مسلمان پاکستانی کے بات نہیں کر رہا ہو جو مفتاہ اسمائل صاحب نے وہاں پہ بتایا ہے انہی کے حوالے سے نہیں میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گی نو کمنٹ ہم آزاد خودمختار شہری ہیں اور ہم اسی لئے یہاں کٹھے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے ملک کو پاکستان کو بچا سکیں اور عمران خان کا مقصد بھی یہی ہے اور ہمارے قائد عظم کا کول بھی یہی تھا میں نے سنا تھا کہ یہ جو آٹا ہوتے جس کا ذائقہ ٹھیک نہ ہو تو لوگ بینس اور گائے کو نہیں دیتے کہ جو نہیں اس کی دودھ کا ذائقہ چینج ہو جائے گا لیکن پنجاب میں جو چار سا روپے کا آٹا دیا جا رہا ہے اس کا ذائقہ تو اسی سے بھی نیچے گرا ہوا ہے پھر ان کی طرف جائیں گے آپ کیا کہنے چاہیں گے نہیں اس کا جواب ذریعہ ہو دیں گے اللہ کا شکر ہے آپ نے ایک خاتون سے سوال پوچھا کہ لبرل مسلم اچھا مسلم کا یہ ویسٹ کا ٹرم کوئن کیا ہوا ہے لبرل مسلم اگر آپ مسلم ہیں تو آپ مسلم ہیں کوئی لبرل یا کوئی اس کے اوپر یا آپ مسلم ہیں یا آپ مسلم نہیں ہیں لیکن یہاں پہ اس ٹائم ہم اکٹھے ہوئے ہیں تو ہم مسلم کر کے اکٹھے نہیں ہوئے ہم پاکستانی کر کے اکٹھے ہوئے ہیں اور اگر ہمارے میں ہر ریلیجن کے ہر مذہب کے لوگ موجود ہیں مسلم بھی ہیں کرسچنز بھی ہیں سکھ بھی ہیں ہندو بھی ہیں تو ہر طرح کا شخص ایک ہی اس وقت پورے ملک میں بلکہ اگر آپ اس کو ملک سے باہر بھی دیکھیں تو اس وقت پوری دنیا میں جہاں پہ پاکستانی کھڑے ہیں وہ ایک ہی چیز بار بار کہہ رہے ہیں یہ تو ہم نے نہیں کہا ہے اسماعیل صاحب نے کہا ہے یا امریکہ میں کہا ہے دیکھیں یہ انہوں نے کہا ہے تو یہ ان کی اپنی کوئن کی وی ٹرم ہے اور ان کی کوئن کی وی ٹرم نہیں ہے ان کی بنائی الفاظ نہیں ہے بلکہ ان کے موں میں ڈالے گئے ہوئے الفاظ ہیں جو کہ ویس کے کی ہوئے آج سے بیس سال پہلے کیا اسلام میں کسی جگہ پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یا قرآن میں یا کسی حدیث سے آپ کو کوئی لبرل مسلمان اور ریجڈ مسلمان کہیں پہ ملتا ہے نہیں آپ صرف اور صرف مسلمان ہاتھ کٹیں اس میں وہ کیا سزا دیں گے دیکھیں یہ کسی چیز کی سزا دینا نہ میرا کام ہے اور نہ آپ کا کام ہے یہ کسی بھی ٹائم پہ اس طرح کی سزا اگر کسی نے کوئی غلط کسی قسم کی بھی کی ہوتی ہے تو وہ اس ٹائم پہ ملک قانون کا فرض ہے اور حق ہے کہ وہ اس کے اگیس جو بھی ایکشن اگر بنتا ہے تو وہ لیں میرا آپ کا کسی کے اوپر کسی قسم کا لیبل لگانے کا کوئی حق نہیں بنتا کہ اس کوئی اس طرح کی سلام قانون کی طرف چلتے پنجاب میں لوگوں کو وہ اٹھا کھلائے جا رہے جو گاؤ میں لوگ بینس اور گائے کو بھی نہیں کھلاتے وہ کہتے کہ دودھ کا چینج ہو جاتے تو پھوڑ انسپیکٹر وہ قانون کہا پھین گیا جو چار سو روپے میں جو اٹھا دیا جا رہے بینس اور گائے کو نہیں دیا جا رہے لیکن عام انسانوں ایسا ہی ہے میں خود گھر لے کے آئے اس میں اتنا بورا ذائقہ ہے کہ گائے اور بینس کو بھی نہیں دیسے اگر آپ دیتے تو دودھ سمجھتے کہ ہمیں چار سو روپے میں اتنا بورا آٹھا دیا جا رہے اگر انس کو نمبر بھی دیں تو مائنس میں ٹو تاوزن یا تری تاوزن کے پیچھے جائے گا دوسرے نمبر تیس یا چوتھ نمبر پالیٹی پہ بھی ہم اپنے آپ کو ایک چھوٹی ٹیلیسکوپک چیز پہ کہ اتنے پیسے میں اور یہ چیز دی جا رہی یعنی مہنگائی ہے اس طرح سے ہم اتنی ٹیلیسکوپک نظروں سے نہیں دے سکتے آپ یہ دیکھیں کہ کیا وہ ہی آٹا صرف پنجاب میں دیا جا رہا ہے کیا دوسرے بڑے جتنے بھی شہر ہیں کیا وہ کراچی میں آٹا دیا جا رہا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں میں جو کہہ رہا شریف صاحب نے انہوں نے اعلان کہ رمضان میں آٹا ملے گا ایک غریب بند ہے اس کے پاس پیسے نہیں تو وہ آٹا خریدے گا جو آٹا خریدتے تو ان کے بچوں کو بیماری بھی لگے گی اس سے پورا ان کا پیملی جو بچے وہ بھی خراب ہو جائیں گے تھوڑی سی جو آپ جس طریقے سے بات کر رہے ہیں کیونکہ میرا اس آٹے کو دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا کہ وہ کیسا ہے کس طریقے سے ہے اگر تو وہ آٹا ہے جو تندور پر سپلائی کیا جاتا ہے تو تندور سے تو میں بھی کھاتا ہوں اور وہ اچھا ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر اس سے ہٹ کے کوئی اور کیونکہ میں نے اس کو دیکھا نہیں تو میں اس پر کمنٹ پاس نہیں کر سکتا لیکن اگر وہ ایسا نہیں ہے جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں تو یہ سر اثر زیادتی ہے لوگوں کے ساتھ کہ ان کو اس طرح کی چیز پروائیڈ کی جائے چاہیے میرن خان ساب آئیں گے نہیں آخر میں ایک ہی ہماری کوشش ہے اور دلی خواہش ہے کیونکہ پاکستان میں پچھلے دو تین ہفتوں سے آپ نے دیکھ لیا کہ لوگ کس طریقے سے کرے ہیں ہمیں دلی طور پہ دکھ ہوا ہے اور دلی طور پہ دکھ اس لیے ہوا ہے کہ ہم کب تک اس ملک کو اسی طریقے سے ہوتا دیکھ جائیں گے میں نے اپنی عمر گزار دی ہے میرے والدین نے مجھے ایک اچھا پاکستان دیا تھا بد قسمتی ہے ہم اپنے آنے والی نسل میں جس میں آپ بھی شامل ہیں ہم ان کو ویسا پاکستان نہیں دے کے جا رہے ہیں ٹھیک ہے موڈرنائزیشن ہوئی ہے بہت زیاری چیزیں آئی ہیں لیکن اخلاقی قدروں میں ہم دن بہ دن دن بہ دن نیچے سے نیچے چلتے جا رہے ہیں اور ہمیں ضرورت اس وقت کی ہے کہ ہم ہر چیز میں ہر جگہ پہ سب سے پہلے اپنے ملک کے بارے میں سوچیں پاکستان فرسٹ is the thing اس سے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے سب سے آگے پاکستان اور میں میرے اباؤ اجداد اس ملک سے تعلق رکھتے ہیں میری جنہ اس ملک میں اور میرا مستقبل اس ملک میں میرا ہر چیز اس ملک کے ساتھ منسلک ہے جینا مرنا تو ہم ان میں سے نہیں ہیں جو باہر کی نیشنالٹیز لے کے بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا بھی چھوٹی سی بھی چیز ہے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی اس ملک میں بہت کچھ ہو سکتا ہے شکریہ شکریہ شکریہ